اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے نکلا تھگر سے جو قرآن سنانے وہ گرگر میں پہنے کفن پنا گیا ہے محترم جناب غلام اللہ مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں نظم کے بعد انشاءاللہ تلاوت ہے پھر انشاءاللہ الخطاب ہوگا نکلا تھگر سے وہ قرآن سنانے وہ گر میں پہنے کفن پنا گیا ہے نکلا تھگر سے وہ قرآن سنانے وہ گر میں پہنے کفن پنا گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے پچپن سے لے کر پچپن برستا روشن کیے نور کر آنکھ دی پر بچپن سے لے کر بچپن برستا روشن کیے نور کر آنکھ دی پر جو لحان تو نے دیا اس کو یا رب اس نے بسائی تھی کر آنکھ دھڑا تیری کتاب مقدس کی یا رب دل میں سجائے لگنگنا گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے اے خالقِ مالکِ جن و انسان اے خالقِ مالکِ جن و انسان ہے تیرے پیارے محمد کا فرمہ ہے تیرے پیارے محمد کا فرمہ جو سیکھتا اور سکھاتا ہے قرآن امت میں سب سے وہ بہدر ہے انسان اس طول سابق کی دولاج رکھنا کچھ ایسا خالقی بدنہ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے نکلا تھگر سے جو قرآن سنانے وہ گرن میں پیدنے کفنہ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے ایسے زندگی اس نے ایسے گزاری دن رات قرآن تھا لب پیجاری دن رات قرآن تھا لب پیجاری قرآن سنفنت کی تبلیغ کرنا اور اس کی دعوت تھی توقید باری اور کتنے ہیں کاریوں دائیوں کا آباد کر کے جمنہ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے رحمان و رحیم سستار اللہ رحمان و رحیم سستار اللہ تُو برش دینا اے غفار اللہ تُو برش دینا اے غفار اللہ اگلی مراحل کو آسان کرنا جن جنت کا کر دے نہ حق دار اللہ جن جنت کا کر دے نہ حق دار اللہ درجات کو دیکھ کر اگل جن جنت درجات کو دیکھ کر اگل جن جنت بولے وہ کشیری دہنہ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے نکلا تھگر سے جو قرآن سنانے وہ کاری نبی دل حسنہ گیا ہے نکلا تھگر سے جو قرآن سنانے وہ کاری نبی دل حسنہ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبی دل حسنہ گیا ہے یہ رتبہ ملند ملا جس کو مل گیا ابھی پچھلے دنوں میوزک کی دنیا کا بیتاج بادشاہ قوی خانفوت ہوا تو لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا اس نے گانا گایا کیا اس نے فہاشی کے کلچر کو پرموٹ کیا یہ تو قسمت اور مقدر اور نصیب کی بات ہے چند دن پہلے ہمارے استاز کا انتقال ہوتا ہے اور یہاں پر بیٹھ کر ہم ذکر کر رہے ہیں کیا مولا تیری کتاب کا تلاوت کرنے والا تھا کیا مولا تیری کلام کو پڑھنے والا تھا یہ نصیبہ یہ مقدر یہ قسمت اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے لئے بھی بنا دیں